لا الہ الا اللہ محمد الرسول حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ دعا پڑھتے سنا اعوذ باللہ منکا پھر فرمایا یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمائے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کوئی کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نماز میں کہتے سنا جو اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں کہا اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا دشمن آگ کا شولہ لے کر آیا تاکہ وہ اسے میرے چہرے پر ڈالے اس لیے میں نے تین بار کہا اعوذ باللہ منکا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا پھر میں نے تین بار کہا لعنہ کبی رعنت اللہ میں تجھ پر اللہ کی لانت بھیجتا ہوں پھر میں نے جب یہ کہا لیکن اس کے باوجود وہ میرے سامنے سے نہ ہٹا پھر میں نے اسے پکڑنا چاہا اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ شیطان صبح تک بندھا ہوتا اور مدینہ منورہ کے بچے اس سے کھیلتے اس روایت کو امام مسلم نے کتاب المساجد میں روایت کیا ہے اور اسی طرح اس کو امام نسائی نے کتاب السحب میں روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات شیطان میرے سامنے آیا اور مجھے تنگ کرنے لگا تاکہ میری نماز خراب کر دے لیکن اللہ نے مجھے اس پر طاقت بخشی میں نے اسے پچھاڑ دیا اور میں نے اسے مسجد کے ایک ستون میں باندھنا چاہا کہ تم صبح اسے دیکھ ہو لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی یہ سورہ ساتھ کی آیت ہے کہ اے میرے رب مجھے بخشتے اور ایسی سذرت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو تو میں نے اسے زلیل کر کے چھوڑ دیا کسے؟ یعنی شیطان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو یہ قرآن کی آیت تک کا ترجمہ ہے اور آگے پھر حضور کے الفاظ ہیں تو میں نے پھر اس شیطان کو زلیل کر کے چھوڑ دیا اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الصلاح میں اور امام مسلم نے کتاب المساجد میں روایت کیا ہے اچھا اس حدیث شریف میں جو قرآنی دعا مذکور ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی تھی تو اس کو میں ذرا اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسا ملک جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا تھا وہ کسی موجزے سے کم تو تھا نہیں کہ آپ کے لئے یہ موجزہ تھا کہ ہر قسم کے شیاطین آپ کے تسخر میں تھے جن کو آپ عدب دیتے تھے اور فتنہ و فساد سے روکنے کے لئے زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑوا کر قید کر دیتے تھے شیاطین آپ کے حکم سے حضب مرضی عجیب و غریب امارات تعمیر کرتے اور آپ کے لئے سمندر سے موتی نکالتے تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے سمندر سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہی نے موتی نکل آئے تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ہر قسم کے شیاطین و جنات تھے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیاطین کو گرفتار فرمانا اس لئے پسند نہیں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لئے خاص کر لیا تھا اور اللہ سے دعا مانگی تھی کہ باری تعالی یہ میرے لئے خاص کر دے تو اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے نہیں باندھا اچھا ایک اور روایت آتی ہے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی رابیہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے پاس شیطان آئے تو آپ نے اس کو پکڑ کر نیچے دبوچ دیا اور اس کا گلہ دبا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ گلہ دبانے کی وجہ سے میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنے ہاتھ پر محسوس کی اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو یہ صبح کو بندہ ہوا ہوتا یہاں تک کہ لوگ اسے دیکھ رہتے ہیں اس روایت کو امام نسائی نے کتاب السحب میں روایت کیا ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز عدا فرما رہے تھے اور تلاوت فرمائی تو آپ پر قیرت تلاوت میں اچتباہ ہو گیا اور جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگ مجھے اور ابلیس کو دیکھتے تو میں اسے اپنے ہاتھ سے نیچے گرا دیتا اور اس وقت تک اس کا گلہ دبائے رکھتا یہاں تک کہ میں اس کے لعاب کی تھندک اپنے انگوٹھے اور اس سے ملی ہوئی شہادت کی انگری میں پا لے تھا اور اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون میں بندہ ہوتا اور مدینہ منورہ کے بچے اس سے کھیلتے اس روایت کو امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے علاوہ ازی عبد بن حمید اور ابن مردویہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان میرے پاس سے گزرا میں نے اسے پکڑ لیا اور اس کا گلہ دبا دیا یہاں تک کہ میں نے اس کی زبان کی تھندک اپنے ہاتھ میں محسوس کی شیطان نے کہا آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی تو حضور نے اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی کہ حضور حضرت سلیمان نے یہ دعا نہ کی ہوتی تو صبح کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون میں یہ بندہ ہوتا اور مدینہ منورہ کے بچے سے دیکھتے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبد بن حمید حضرت حسن بسری ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میری رات کی نماز میں ایک شیطان میرے سامنے آیا گویا کہ وہ ایسا شگوفہ ہے تو میں نے اسے پکڑ کر صبح تک قید کرنا چاہا لیکن مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی چنانچہ اسے میں نے چھوڑ دیا ابن مردویہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ دروازے کے پیچھے شیطان موجود ہے تو میں نے اسے پکڑ لیا اور اس کا گلہ دبا دیا اور اتنی دیر دبائے رکھا کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھ میں محسوس کی اگر میرے عبد صالح بھائی یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا نہ کی ہوتی تو بقی میں صبح تک یہ بدا ہوتا اور لوگ اسے دیکھتے تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک روایت نہیں یہ کئی روایات ہیں یہ کئی روایات ہیں اور یہ مختلف موقعوں کی روایات ہیں یہ ایک وقت کی روایت بھی نہیں ہے کہ کہیں حضور نے اسے دروازے کے پیچھے پایا کہیں صبح کی نماز میں پایا کہیں رات کی نماز میں پایا کہیں صحابہ کرام نے حضور کا یہ عمل دیکھا اب صحابہ کرام نے حضور کا ایک عمل دیکھا تو اب وہ اور نماز تھی پھر بی بی آئیشہ نے حضور کا ایک عمل دیکھا تو یعنی کہ وہ گھر کی بات تھی تو اس لیے علماء کرام نے زمن میں یہ بات لکھی ہے کہ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے یہ واقعات کئی بار پیش آئے ہیں یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے